ناظرین اکرام آج کی جو گفتگو ہے وہ میری گفتگو چیف جسٹس آ پاکستان پرائم نیسٹر آ پاکستان اور آرمی چیف پاکستان ان کی خدمت میں گزارش ہے آج کی جو گفتگو ہے اس میں میری ان تینوں چیف جسٹس چیف آف آرمی سٹاف اور چیف اگزیکٹیف جو کہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے پاکستان کا ان تینوں کی خدمت میں یہ التجاہ ہے کہ آئین پاکستان تو ہر شہری کو حق تعلیم دیتا ہے آئین پاکستان تو ہر شہری کو یہ حق اس کا ریاست سے تسلیم کرواتا ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹیں نہ آئیں لیکن یہ جو میرے تین موزز حکمران جو ہیں جو ہمارے ہاں تکون ہیں طاقت کی آرمی چیف صاحب چیف جسٹس صاحب اور پرائم نیسٹر صاحب ان سے گزارش ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے تعلیم کے ساتھ جو کھلوار کیا جا رہا ہے اور تعلیم کو مکمل طور پر پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے مجھے یہ بتائیں کون لوگ پرائیوٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں غریب سے غریب آدمی کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں پڑھائے گورنمنٹ سکولوں میں نہ پڑھائے حالانکہ گورنمنٹ سکولوں میں تجربہ کار پڑھے لکھے کوالیفائیڈ ٹیچر وجہ یہ ہے کہ حکمران جو ہیں انہوں نے سکولوں کا انتظام جو ہے وہ اس طرح کا کر دیا ہے کہ وہاں سے اب خیر کی امید نہیں توجہ نہیں دی جاتی اسی طرح کالیجز جو کھلے ہوئے ہیں جہاں پر پروفیشنل تعلیم دی جا رہی ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری بی 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 ایس کی ڈگری ڈی فارم اور اسی طرح میڈیکل سے متعلقہ بہت سی ڈگرییاں پرائیوٹ سیکٹر میں انٹروڈیوز کر دی گئی ہیں اور یہ سب کچھ چارٹرڈ یونیورسٹیز کے تھرو ہو رہا ہے پاکستان میں سینگڑوں چارٹرڈ یونیورسٹیز بنی ہیں جو کہ فیڈرل یا پروفیشنل جو اسمبلی ہے اسے منظور ہوئی ہیں اور یہ شنید ہے اور یہ بات میں بغیر کسی روکٹوکے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بقاعدہ پیسے دے کر اراکین اسمبلی کو پیسے دے کر بعض سر لوگوں نے یہ یونیورسٹیز چارٹرڈ کروائی ہیں ایکسیپشنل کیس ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن اوورال یہی صورتحال ہے اب ریزلٹ یہ ہے کہ جو ادارے ایم بی بی ایس کروا رہے ہیں بی ڈی ایس کروا رہے ہیں یا اسی طرح کہ اور انہوں نے ڈاکٹر کے نام سے ڈی فارم اور نیوٹریشن اور پتہ نہیں کیا کیا کورسز شروع کر دیئے ہیں میڈیسن کے بے تہاشا کورسز شروع کر دیئے ہیں اب وہاں پر جو داخلہ لینا ہے وہ لینا ہوتا ہے اس بندے نے جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہو پاکستان میں ایم بی بی ایس کی تعلیم جو ہے پانچ سالہ وہ کروڑ سے بھی ایک کروڑ پیسے بھی کراس کر چکی ہے بی ڈی ایس کا بھی یہی حال ہے ڈی فارم اور ڈی پی ٹی اس طرح کے بہت سے کورسز ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیئے گئے ہیں اور یہ سب کچھ کیا گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکتا تھا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالیجز میں پروفیسرز ہیں لیکن انہوں نے انڈیریکٹلی اپنی بیگم اپنے بھائی اپنے بیٹے کے نام سے پرائیوٹ ادارے اسی طرح کے بنا رکھے ہیں جہاں پر میڈیکل کے شعبوں کی تعلیم دی جاری ہے ایم بی بی ایس بھی ڈالا گیا ہے بی ڈی ایس بھی ڈالا گیا ہے ڈی پی ٹی ہے ڈی فارم ہے اور بلا 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 بہت سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کیا ایک غریب آدمی کا بچہ جس کی طرح جو پینتیس چالیس ازہار پہ اگر ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے گورنمنٹ کے دارے میں تو کر سکتا ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں وہ نہیں کر سکتا اب یہ کہا جائے گا جی غریب کا بچہ پھر یہاں بہت محنت کرے گی اترے نمبر لے لے کہ وہ گورنمنٹ کے دارے میں اس کا نمبر آج ہے نام آج ہے ورنہ پھر وہ ارام سے گھر بیٹھے بھئی بات یہ ہے کہ ایکویل اپرچنوٹیز تو نہ نہ ہوئیں غریب کا بچہ جو ہے اس کو نہ تو وہ اچھے تلیمی دارے میٹرک اور انٹر میں ملتے ہیں نہ اس کو وہ اتنی مہنگی وہ ٹیوشن لے سکتا ہے کہ جو نہ وہ ایم ڈی کیٹ اور کا داخلہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ میں ہزار روپیہ دے کے وہ تیاری کرے تو جب اس کے پاس وہ انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جس انوائرمنٹ نے اس کو اچھے نمبر لے کر دلوانے ہیں پھر یہ صورتحال کہ اس کا داخلہ اگر گورنمنٹ دارے میں نہیں ہوتا تو کیا وہ پرائیوٹ دارے میں اس طرح کروڑ پیہ دے کے دیڑھ کروڑ پیہ دے کے لاکھ روپیہ دے کر کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے بی ڈی ایس کر سکتا ہے بی بی ایس کر سکتا ہے ڈی پی ٹی کر سکتا ہے ڈی فارم کر سکتا ہے ڈاکٹر آف نیوٹریشن کر سکتا ہے اس طرح کے بہت سے کورسز جو ہے اتنا بڑا ظلم اس معاشرے کے ساتھ ہوا ہے کہ یہاں کیجی سے نرسری سے لے کے پروفیشنل کوالیفکیشن تک کو پرائیوٹ لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جناب لوگوں کی جو ہے وہ چمڑی ادھری جا رہی ہے حکمران شرافیہ کو تو اس سے کوئی نہیں ہے ان کے پاس تو پہلے بڑے وسائل ہیں انہوں نے تو خوب یہاں پر دو نمبری کی ہوئی ہے دو نمبری کا شاخصانہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک مرد بیمار ہے اور یہاں پر بالکل سہلتیں نہیں ہیں عمام الناز کے لیے پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر کھو چکا ہے تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ لاکھوں روپیہ کروڑ روپیہ دیں تب ڈاکٹر بنیں تب میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں تب وہ جناب جا کر یہی آل انجننگ کی تعلیم کا بھی ہے کہ حکومتی اداروں میں تو چند سو کو داخلہ ملنا ہے چند ہزار لوگ ہی جا سکیں گے نا تو باقی ساری جو چوبیس پچیس کروڑ عبادی ہے اس کا جو سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ینگ ہیں انہوں نے پھر ان اداروں کے ہاتھوں لگنا ہے نا جہاں پر ان سے لاکھوں روپیتہ لیے جاتے ہیں اور فیکیلٹیز کو ملازمین کو جو یہ سولتے دیتے ہیں پرائیوٹ ادارے والے وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو یہ بلکل علاج نہیں ہے کہ ان کو نیشنلائز کر لیا جائے لیکن یہ جو اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے بہت اچھے اچھے لوگ بھی اس شعبے میں سرو کر رہے ہوں گے ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اوورال جو صورتحال بن چکی ہے کہ تعلیم جو ہے مکمل طور پر بزنس بن گئی ہے مافیاز کے آتھوں میں عوام کھلونا بنے ہوئے ہیں اور جناب وہ لاکھ روپیہ لے رہے ہیں اسی طرح کیا اللب میں داخلہ لینے کے لیے کسی بچے کے پاس اگر وہ گورنمنٹ کے کسی دارے میں اس کا میرٹ نہیں آتا تو باقی لوگ پھر کیا کریں تین تین چار چار لاکھ دو دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ دو ایک سال کا لے رہے ہیں اور پانچ سالہ پروگرام کا بیس پچیس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ بارہ لاکھ کہاں سے لائیں اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں آنے جانے کے بورڈنگ کے کھانے پینے کے بہت چیزیں لے دیں تو اتنی مہنگی تلیم جو کر دی گئی ہے نہ تو عام آدمی کا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئر بن سکتا ہے نہ وکیل بن سکتا ہے تو پھر عام آدمی کا بچہ کیا بنے گا ٹاکو بنے گا چور بنے گا کاتل بنے گا معاشرے میں ان ریس پیدا کرے گا یہ باتیں جو ہے یہ میں جذبات میں بہہ کر نہیں کر رہا یہ نفوس پذیری کے حمل لوگ ہمارے معاشرے کے جو نبس شناس لوگ ہیں ان کے لیے لمح فکری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف دکیل رہے ہیں میری آرمی چیف اور جناب چیف جسٹس آ پاکستان اور پرائم منسٹر آ پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ پاکستان میں تعلیم جو کہ مکمل طور پر اب بزنس بن چکا ہے اس کو نکیل ڈال لی جائے اور تعلیم کو تعلیم رہنے دیا جائے اس کو جو اتنا مشکل مرحلہ بنا دیا گیا ہے کہ صرف وہ لوگ آ سکے جن کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے پھر ان تین بڑوں کو آرمی چیف صاحب پرائم منسٹر صاحب اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو جو ہے وہ کوئی مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہوگا اور اس حوالے سے ہماری گزارش ہماری یہ جو ریکویسٹ ہے یہ ہم سوشل میڈیا کے ثرو ان کو ان کی خدمت میں عرض کر دی ہے اس کے لیے میں نے لیٹرز بھی جاری کر دی ہیں تمام صحبان کی خدمت میں کہ خدارہ خدارہ اس ملک کا جو فیوچر ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ ڈراسٹک چینج لائی جائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو شاخِ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں عشق کی آگ بڑی ہے بجی تو نہیں